ہمارے پاس میں کافی سارے اس طرح کا کاٹ کبار اکٹھا ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے سرف کے پیکٹ ہوتے ہیں چاہ کی پتی کے ہوتے ہیں کافی سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں شاپرز یہ سارے ہم جو ہے نا اس خزانے کو سنبھال کے رکھیں گے اور اس سے ہم بنائیں گے بہت زبدس قسم کے ارگنائزرز ایسی چیزیں جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور آپ کے بچا سکتی ہیں ہزاروں روپیز کس طریقے سے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے چھوٹے چھوٹے جوگار کے ساتھ اگین حاضر ہوئی ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹپ نمبر ون سے بغیر ٹائم کو زائے کی ہمارے پاس ہوتے ہیں کافی سارے یہ پیکٹس اور کافی سارے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں شاپرز انکم کیا کرنے والے ہیں اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ آپ لے لیں گے جو کہ آپ کے اکثر چیزوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور یہ بھی آپ ان کو بھی بیکار سمجھتے ہیں تو آج ہم ان سے بنائیں گے کچھ زبدس قسم کی چیز بلکل اس کے اپر پارٹ کو ہم نے کٹ کر دیا ہے جو ہینڈل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو الٹا کر لیں گے الٹا ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ سارا اندر کی طرف چلا جائے اور جب ہم اسے جس کام کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے جس کو الٹا کر لینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے اس لئے کافی سارے شاپرز ہوتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں بعض اوقات کچھ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے یوز کے نہیں ہوتے تو اس کو بھی آپ لائیں گے بلکل کام میں یہاں پہ ہم ان کو جو ہے نا یہ کچھ کٹنگز ہوتی ہیں کچھ شاپرز کی اور کچھ پھٹ جاتے ہیں سب کو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر بلکل جی یہ آپ کا ایک سبت ایسا کشن یا آپ اسے کہیں تکیہ کہیں بن کے ہو گیا ہے ریڈی اب آپ نے اس کو سائٹ سے اس سرہ اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپن پارٹ کو آپ نے سی لینا ہے آپ چاہیں تو اسے مشین سے بھی سی سکتے ہیں لیکن یہاں میں سوئی دھاگے کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں میں اسے ہاتھ سے ہی سی رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو سٹیچ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر میں اس طرح سے یہ بھی ہم نہ چاہیں تو نہ لگائیں لیکن اس کو ہم تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس سے سٹیچ لگا رہے ہیں ایک طرف سے لگا کے سوئی کو دوسری طرف سے واپس لے آئیں واپس لے آئیں گے دوسری طرف سے اور اس طرح سے ہم نیچے سے ایک جو ہے نا جو ہم نے تھاگا چھوڑا تھا اس کو پکڑ کے دونوں کو آپس میں ہم نے جو ہے وہ گرہ لگا دینی ہے اسی طرح سے ہم اس کے اندر تقریبا سات آٹھ سٹیچ لگا دیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ خوبصورت سا کشن بن کے ہو جائے گا تیار اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سفر وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے بھاری بھاری پیلوز کو نہیں لے کے جا سکتے تو اس وقت ہمارے یہ کشن کافی کام آتے ہیں یا پھر ویسے بچے جو ہے اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ کافی اچھے ہوتے ہیں کشن اور اس طرح سے وہ ان کو جو ہے نیچے بھی پھینک سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں نیکس آئی ڈے کی طرف آ جاتے ہیں تمہارے پاس اس طرح کے کافی سارے پاؤچیز ہوتے ہیں آئل کے یا مائنیز کے کیچپ کے تو ان کا ہم کیا یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے لے لیں گے اپنے یہ آئل کے پیکٹ کے ہو اور اس کے اندر ہم ہوا بھر لیں گے بہت اچھے سے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ہوا بھر لی ہے اور اب آپ یہ دیکھئے یہ ضبط ایسا میرا ایک پلو بن کے ہو گیا ہے تیار اب میں کوئی بھی کشن لے لوں گی یا پلو کور اور اس کے اندر اس کو میں جو ہے وہ آرام سے ڈال دوں گی اقصے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہم جب سفر وغیرہ کرتے ہیں نا تو ہمیں جو ہے وہ کشنز کی یا تکیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم اسی کیسے یوز کر لیں گے اور بعد میں ہی جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو اس کا ہم ائر نکال دیں گے اور یہ ہمارا دوبارہ ری یوز کے لیے ریڈی ہے نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو اسی پہنچ کا ہم ایک اور بہت اچھا یوز کریں گے ہم اس میں بھر لیں گے کرم پانی اور اس طرح کہ میں نے آپ کو کیچپ کے بھی بہت بتائی ہے کہ کرم پانی آپ بنا کے اس کو اس میں ڈال کے آپ جو ہے اسے ہارٹ بارٹل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے آٹوں میں ایک سے درد ہوتا ہے پاؤں میں کمر میں تو آپ اس کو ہارٹ بارٹل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو اسی بارٹل میں ہم بھر لیں گے پانی اور اس کو رکھ دیں گے ہم فریزر میں اچھا اس سے ہم کیا کرنے والے ہیں ایک تو یہ ہمارے کام آئے گا یہ جب پانی جم جائے گا تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی بارٹل اور ٹھنڈا پانی ہو جائے گا تو جب آپ کا اکثر ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے تو سکتا آپ کے بسنے کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا تو آپ اس کو نکالیے فٹا فٹا اور اس کو اس جگہ پر رکھ دیجئے اور جلن ہو جائے گی کم نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں ملک کے اس طرح پیکٹس ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہوں گے اس پر اچھی کسی برف جمی بھی ہے جی بلکل میں اسے پانی میں بھر کے اس میں پانی بھر کے میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں یہ جم جاتا ہے تو یہ ہمارے تین کام کرے گا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ دھوکے بس پانی ڈالیے کولر میں جب آپ سفر وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو آپ ڈال دیجئے اسے یوگا پانی ٹھنڈا ہوگا اور برف جلدی نہیں پھگلے گی اور آپ جتنا لانگ سفر کرتے ہیں آٹھ دس گھنٹوں کے لیے آپ کے عدود کے پیکٹ آپ کے بہت کام آئیں گے تین چار اسی طرح سے کر لیجئے اور یوز کر لیجئے یا پھر آپ فروزن سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ کے بچے تو کولر وغیرہ میں آپ ان کو ڈال کے دے سکتے ہیں جیسے وہ دوسرے سٹی جاتے ہیں تو اس کے بھی یہ کام آئے گا دیسرا کام اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں ویکسین وغیرہ لے کر آپ نے انسولین وغیرہ اس طرح کے لے کے جانی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں نیکس آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو بالکل جی یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے مائنیز کا یہ پیکٹ اور اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے مائنیز کے پیکٹ ختم ہو جاتے ہیں ہمیں لگتے ہیں خالی ہیں لیکن ان کے اندر اچھا خاصا مائنیز بچا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارے اس میں ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون جتنا اس میں سے نکل آئے گا میں نے اس کے اپر بارٹ کو کٹ کر لیا اب میں سارا اس نکال لوں گی یہ دیکھیں 3 ٹیبل سپون جتنا میرا نکل آیا اور اب میں اس پاؤچ کو دھو کے الگ کر دوں گی اور میرا مائنیز آ گیا نیکس آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو یہی پاؤچ میں نے لے لیا اور اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا اور کٹ کر لیا اس کو میں نے واش کر لیا تھا اچھے سے اب اس کا کیا یوز کرنے والی ہوں بلکل جی ہمارے پاس یہ خجوری وغیرہ ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کا فروٹس ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی سٹوبریز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو آپ واش کر کے اس طرح سے پاؤچ میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ کے سیف ہو جاتے ہیں اگر آپ شاپر میں رکھیں تو خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو فریج پر رکھ دیجئے دیکھیں زبدس بھی لگتے ہیں کام بھی آ گئے نیکس آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کا جو ہم نے اپر پارٹ اوپر کا جو ہم نے کٹ کیا تھا نا جو یہ دھکن تھا تو اس کو ہم بلکل اس طریقے سے کٹ کریں گے کہ یہ جہاں سے یہ فکس ہوتا ہے نا تو وہ جگہ بھی اس کی بلکل جو ہے وہ کٹنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ اب ہمارا زبدس سا ایک جو ہے اورگنائزر بنے گا بلکل اس طرح کے آپ لے سکتے ہیں اور ان کو آپ ایزا ہینگر یوز کر سکتے ہیں اپنی عربیوں میں بھی کر سکتے ہیں اور ان کے دھکنز کو اپنے موجودے ہیں یا آپ پر کٹ کیچن میں کر سکتے ہیں تو یہ گلوگن مت لے دوئے اور ابھی میرا کیا کام کرے گا کہ ہمارے کافی سارے ٹاؤلز ہوگی رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر longitudاشواہ ہوتے ہیں یا پھر ہمارے جو ہے نا اسفائی کے یا پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے جہاں جیسے میں نے یوز کیا ہے اپرنٹ ہے اس کو میں یہاں پہ ہینگر لگا کے اور اس کو یہ اوپر لگا دوں گے دیکھیں زبادہ صاحب کا ایک ہینگر بن کے ہو گیا ہے ریڈی اسی طرح سے آپ علماری میں بھی یوز کر سکتے ہیں نیکس آئیڈے کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس چاہیے کہ پتی کے پیکٹس ہوتے ہیں اور ہم ان کو نا بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں کہ خالی پیکٹس ہم کیا کریں گے یہاں میں نے انہی پیکٹس کو لے لیا ہے تین پیکٹس لے لیے تھے میں نے اور ان کو میں نا ایکول سائز کے اپنے حساب سے جو ہے وہ کٹ کر لوں گے ٹھیک ہے یہ سارے میں نے کٹ کر لینے ہیں اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے جسٹ میں نے گلو گن کو گرم کر لیا ہے اور ان کی جو جوڑ والے پارٹ ہوتے ہیں نا سینٹر کے بلکل سینٹر سے میں ان کو نا جوڑ لوں گی ایک دوسرے سے میں ان کو جوڑوں گی اور یہ میرے بہت کام آنے والے ہیں اب دیکھ رہوں گے اس طرح میں جوڑتی جاؤں گی تین کو جوڑ لوں گی اور پھر اس کے بعد تین کو اچھ اس کے ساتھی میں ذرا اناؤنس کر دیتی ہوں نیمز کو جنہوں نے ہمارے چینل میں بہت اچھے کمنٹ کیے ان میں سے ہیں ازرائن دا کچن اٹس می وردہ یہ ملتان سے ہے نائلہ امین یہ اسلام آباد سے ہیں اور اس کے ساتھی می اینڈ می موم بلوگر ہیں پری بلوگر ہیں اور سیلف کیر ویڈ ڈاکٹر سلمہ ہیں اور روادی نیلم ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے کمنٹ کیے اس طرح آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کے سیٹی سے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کے نیم بھی نیکٹ ویڈیو میں ضرور لوں گی اچھے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں میں نے اس کو جوڑ لیا ہے بلکل تھری طریقے اس میں اور اب میں ان کو آپس میں جوڑ لوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کے بھی سینٹر میں میں لگاتے ہوئے ان کو جو ہے گلوگر لگاتے ہوئے میں ان کو جوڑ لوں گی اور اب یہ میرے کیس کام آنے والے ہیں بلکل جی آپ کے ڈراؤ میں جو ہے نا اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں پارٹیچنز ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے کم سپیس میں زیادہ چیزیں آپ کیا جاتی ہیں اور آپ کا ڈراؤ ہو جاتا ہے مینج تو کیسا لگا آئیڈیا مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نہ رکھئے گا خیال اللہ حافظ